آپ اس سچویشن میں کیا سوچ رہے ہیں ہم ہمیشہ یہی سوچ رہتے ہیں اور پھر آپ کی طرف آتے ہیں آپ کی طرف آتے ہیں آپ سے بات کرنے کے لیے اصل میں ستمبر جب شروع ہوا تو یہ خبریں گرم تھی کہ نواز شریف صاحب لندن جائیں گے اور عمران خان صاحب نے بھی اس کے اندیا دیا تھا کہ سمان وغیرہ انہوں نے کچھ پکڑنا اس کے بعد وہ چلے جائیں گے اور پھر پی ٹی آ نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ بھئی وہ واپس ہی نہیں آئیں گے اس وقت آپ نے بھی یہ خبر دی تھی لیکن اس وقت آپ بھی جا رہے تھے آپ بھی نہیں گئے نواز شریف صاحب بھی نہیں گئے اور اب یہ خبریں ہیں کہ نواز شریف صاحب لندن جائیں گے میرے بارے میں کیا خبر ہے آپ کے بارے میں یہ خبر ہے کہ آپ بھی لندن جا رہے ہیں نواز شریف صاحب بھی لندن جا رہے ہیں تو آپ کیا چاہتے ہیں میں کیا کہوں آپ کو میں آپ سے یہ جانا چاہ رہی ہوں کہ یہ میڈیکل چیک اپ کے لیے یہ نیجی نویت کا دورہ ہے لندن کا کیونکہ آپ نے جرمنی جانے کی خبر دی تھی میاں صاحب کے تو واپس آئیں گے میاں صاحب یا وہاں سٹیک کا ارادہ دیکھے میں نے یہ کہا تھا کہ ان کا جو صاحبزادے ہیں حسین وہ جرمنی جانا چاہ رہے ہیں ایک ٹریڈ فیر کے اوپر وہ ان کی سٹیل میل کو اپ گریڈ کر رہے ہیں جو ساؤگیر ایبیہ میں اسی سسٹیل میں میاں صاحب اور حسین گئے تھے چائنہ ایک بہت بڑے ٹریڈ فیر کے اوپر یاد ہے آپ کو چار پانچ دن کے لیے بڑی یہاں سپیکولیشن ہوگی کہ خفیہ میٹنگ سیاسی ہے کچھ نہیں تھا پیور پرسنل ٹرپ میاں صاحب کو شاک ہے ان چیزوں کا اور حسین نے کہا تھا آپ میرے ساتھ چلیں چلے گئے اب سچویشن یہ ہے کہ اسی قسم پر ٹریڈ فیر ایک اور بھی ہو رہا ہے جرمنی میں تو شاک یہ تھا کہ میاں صاحب ادھر بھی جانا چاہیں گے اور انہوں نے ایک آٹھ جگہ پہ میں نے سنا ہے کہ خواہش بھی کی تھی کہ شاید میں چلا جاؤں جہاں سے یہ بات پھر میں نے پک اپ کر لی کہ شاید وہ چلے جائیں وہاں اور لندن جانے کا پلان نہیں ہے مگر اب وہ ظاہر ہے کہ اگر میاں صاحب اپنی پروگرام تبدیل کر لیں تو پھر ہمیں پتا ہونا چاہیے نا کہ تبدیل ہو گیا ہے پروگرام تو پروگرام تو تبدیل ہوتے رہتے ہیں سی ٹیک انسر ہوتی رہتے ہیں اب اگر آپ مجھے پوچھیں کہ لیٹرس فوزیشن کیا ہے تو میں آپ کو تھوڑا سا شاک دلواتا ہوں کہ ابھی تک کسی نے یہ بات نہیں کہی تو شاید میں پہلی دفعہ کہنے والا ہوں کہ میاں صاحب امریکہ جا رہے ہیں امریکہ بھی جا رہے ہیں یا امریکہ ہی جا رہے ہیں امریکہ جا رہے ہیں اچھا ان کا بہے کوئی قریبی دوست ہیں جو وفات پا گئے اور میاں صاحب نے سوچا کہ میں امریکہ دا چکر لال ہوں تازیت کرنے تازیت بھی کرنے بریک بھی ہو جائے گی تو میرا خیال ہے تین چار دن کے لیے وہ امریکہ بھی جائے گی اور شاید شروع میں سٹریٹ اوئے امریکہ ہی چلے جائے نہ جرمنی جائے نہ لندن جائے واپسی کی اوپر میرا خیال ہے کہ پھر بڑا مشکل ہو جائے گا لندن نہ جانا واپسی بھی so it is possible کہ on the way back وہ شاید دو تین دن کے لیے لندن رک جائے اپنی میڈیکل کے لیے اگر ان کا خیال ہے کہ ضروری ہے تو یہ اس وقت جو لیٹس کبر جو ہے وہ یہی ہے کہ he is going to america for a few days کوئی نگوشیشن نہیں کوئی کچھ نہیں it's purely personal اور پھر اس کے بعد he may go to london again purely personal and میرا خیال ہے جو جو پلان ہے وہ cancel ہو گیا so یہ اس situation ہے اچھا امریکی سفیر سے ملاقات بھی انہیں دنوں میں ہوئی اس کی ڈیٹیلز تو نہیں پتا چل سکی مگر مریم صاحبہ نے ایک بہت جاتے جاتے ایک important بات کر دی وہ اس کا clip بھی ہے ہاں وہ چائنا کے سفیر کی بابت بات کر رہی تھی شاید مگر نہیں وہ یہ کہہ رہے نہیں کہ میرا صاحب نے جو ملاقات کی ہے انبیسڈر نے ان سے یہ پوچھا کہ آپ یہ اتنی instabilیٹی ہوئی بھی ہے تو آپ اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا وہ پوچھ رہے تھے سوال ظاہر ہے لوگوں کا انٹرسٹ ہے اس میں تو میرا صاحب نے according to mariam جواب یہ دیا یہ کوئی نئی بات تو نہیں ہے ہمدر ساری عمر یہی دیکھا ہے پاکستان کے اندر اس قسم کی instabilیٹی رہتی ہے آپ پر ڈاؤن رہتا ہے تو ہمارے لئے کوئی نئی بات نہیں ہے نہ یہ آپ کے لئے کوئی نئی بات ہونی چاہیے یہ سب کچھ under control ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے ٹھیک ہے تو امریکہ جا رہے ہیں میہ صاحب اور پھر لندن بھی رکیں گے تو آپ کبھی ساتھی پلان ہے آپ بھی امریکہ جا رہے ہیں نہیں نہیں میں اب میرا کیوں اتنی امیت بن گئی مطلب آپ کا دورہ پہلے expected تھا وہ میہ صاحب کا ملتوی ہوا دیکھیں میہ صاحب لندن ابھی نہیں جا رہے تو میں جا رہا ہوں آپ جا رہے ہیں ہاں میں جا رہا ہوں اچھا لندن نہیں جا رہے ہیں تو اگر میہ صاحب لندن آئے تو پھر میری ملاقات وہاں بھی ہو جائے گی ان سے ظاہر ہے بہت سے لوگ ملیں گے ہم بھی لائن میں کھڑے ہو جائیں گے آپ لائن میں نہیں کھڑی ہوتا ہے کشتی میں ساتھ بیٹھتے ہیں تو خیر ہے نیوے یہ گلے کیسے پڑی یہ بھی بڑی دلچسپ کہانی ہے کسی دن ہم سیٹی صاحب سے یہ بھی جانیں گے لیکن وقت ختم ہونے کا میرے پروڈیوسر صاحب کی جانب سے میں آئی ایم ایف کے اوپر ایک بہت اہم سوال سیٹی صاحب سے جاننا چاہی تھی کہ آئی ایم ایف ڈیل میں جب بھی رکاوٹ پیدا ہوئی کہا جاتا تھا کہ کچھ شرائط جو ہیں وہ جین سے متعلقہ ہیں اور اب وزیراعظم پاکستان کی یہ بات کے آئی ایم ایف کی کڑی شرائط پوری کر دی کچھ کا تعلق چین سے تھا اس میں میرا بہت انٹرسٹ ہے یہ سوال میسیج صاحب کے سامنے رکھنا چاہتی تھی کہ اس سے کیا مراد ہے وزیراعظم پاکستان کی اور چین نے کیسے تابون کی آئی ایم ایف ڈیل کے حصول میں یہ سب سوال آپ سے آنے والے پروڈرام میں ان کے جواب جانے کی کوشش کریں گے جازتیں میں چاہتی ہو کہ جوڈشری سے متعلق اور بھی جو بہت سی چیزیں ہیں وہ آپ کے سامنے اس لیے رکھوں کیونکہ یہ لڑائی پبلک میں آئی ہے اب جو چیف جسس نے جواب دیا ہے جسس منصور علی شاہ کو انہوں نے انہیں ایڈریس کیا ہے مائی ڈیر شاہ صاحب کے طور پر اور پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ جو بھی آپ لیٹر لکھتے ہیں یا بات کرتے ہیں وہ جنرلس کے پاس پہلے آ جاتی ہے تو اسی لیے میں بھی جواب پبلک میں ہی دینے پر مجبور ہوا کہ جو اعتراضات اٹھائے گئے ہیں وہ سب کے سامنے ان کا جواب آئے اس میں جسس منیب اختر کے کنڈکٹ کے حوالے سے جنہوں نے گیارہ نکات اٹھائیں اس کو لے کر میڈیا میں یہ بات ہو رہی ہے کہ اس پر تو ایک جج کے خلاف میس کنڈکٹ کی کاروائی ہو سکتی ہے کیا جسس منیب ان اعتراضات کا جواب دیں گے یا ان کے خلاف ریفرنس جائے گا یہ پرڈکشن تو چاہیے نہیں دیکھیں جج چیف جسس صاحب نے اپنا جواب تو دے دیا میں نے منصور علی شاہ صاحب کا بھی خط پڑھا تھا اور ان کا بھی پڑھا ہے ان کے خط کے اندر بڑا وزن ہے بڑکسم کی انہوں نے باتیں کی ہیں اس لئے یہ اب بات شروع ہو گئی ہے کہ یہ تو ایک ریفرنس بنتا ہے منیب اختر صاحب کے ساتھ خیر خلاف میں نہیں سمجھتا کہ وہ راستہ لیا جائے گا اچھا وہ راستہ بڑا لمبا ہے اس راستے میں بڑی گزیت ہے یہ ہے وہ ہے اور گند ہے لڑائی جگڑے ہیں وہ نہیں راستہ لیا جائے گا اس سے پہلے معاملے تیہ ہو جائیں گے اور ختم ہو جائے گا یہ معاملے تو یہ جو ہے نا کہ جی اب ریفرنس کے لئے میں نے دیکھا ہے ایک دو ٹویٹس آئی ہیں کہ فلانے ایڈوکیٹ جو ہیں وہ اب ایک ریفرنس فائل کریں گے اور یہ ایک بیس بن جائے گا وہ کر سکتے ہیں شاید کر بھی دیں مگر کیا منیب اختر صاحب کی چھوٹی اس ریفرنس کے ذریعے کروائی جائے گی نو اس سے پہلے ہی اور راستے بڑے ہیں impossible ہو جائے گا اور وہ یہ فارغ ہو جائیں گے سارے اچھا آپ نے بڑی مبھم بات کر دی کہتے کہتے مجھے افسوس اس بات کا آ رہا ہے کہ ہمیں یہاں ہم پہنچ گئے ہیں اس نہچ پینی آنا چاہیے تھا کہ اس قسم کی ذاتی ایشیوز جو ہیں وہ کھڑے ہونے شروع ہو گئے ہیں اور میں تمہیں ایک بات بتا ہوں آئیشہ یہ دو جاج ہیں جن کی میں بڑی عزت کرتا تھا کون کون سے ایک قاضی صاحب اور ایک شاہ صاحب اچھا میں دونوں سے بڑا متاثر تھا کہ کچھ اصول ان کے اوپر کھڑے ہوتے ہیں اچھا اور they will not be pressurized مگر قاضی صاحب بھی under pressure اب کچھ اصول چھوڑ دی انہوں نے under pressure آگئے ہیں اور شاہ صاحب کا بھی بالکل وہی situation ہے اور اس لئے میری اگر آپ پوچھیں تو وقت آگیا ہے I think we need اگر انڈیپینڈنٹ سپریم کورٹ چاہیے آپ کو تو we have to define the meaning of independent because دیکھئے ہم یہ نہیں چاہیں گے کہ سپریم کورٹ ایسا بن جائے جو کہ ہر بات establishment کی اس کے پر مور لگا ہے یا ہر بات جو ہے ایک اور autocratic government کی ہر بات کے پر مور لگا ہے یہ سپریم کورٹ has to be a balance restoring the balance excesses کو روکنے کے لئے اور excesses ہر power situation میں ہوتے ہیں مگر یہ سپریم کورٹ اب ادھر نہیں جا رہا یہ bipartisan نہیں رہا merit کی اوپر چیزیں نہیں examine کر رہے